انسان اور انسان کے درمیان تعلق کی نویت کیا ہے؟ اس کو مسلحین یعنی ریفارمرز اور مفرقین نے درست طور پر دریافت کیا یہ تعلق مختصر طور پر یہ تھا ہر انسان آزاد ہے اس وقت تک جب تک کہ ایک انسان کی آزادی دوسرے انسان کی آزادی میں کھلل ڈالنے والی نہ ہو اس نظریے کو ایک کہانی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ امریکہ یورپ کے سیاسی قبضے سے آزاد ہوا اس وقت ایک امریکی شہری اپنے گھر سے باہر نکلا وہ اپنی آزادی کا جسن منانا چاہتا تھا وہ ایک سڑک پر اپنے دونوں ہاتھ ہلاتا ہوا بے فکری کے ساتھ چل رہا تھا اس اسنا میں اس کا ایک ہاتھ دوسرے مسافر کی ناک سے ٹکرا گیا مسافر کو گسہ آیا اس نے کہا کہ یہ کیا بےہدگی ہے تم نے کیوں اپنے ہاتھ میری ناک پر مارا امریکی شہری نے جواب دیا کہ آج امریکہ آزاد ہے اب میں آزاد ہوں میں جو چاہوں کروں مسافر نے کہا کہ میرے بھائی تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے یہ قصہ انسان اور انسان کے درمیان تعلق کے اصول کو درست طور پر بیان کرتا ہے مگر جہاں تک انسان اور خدا کے درمیان تعلق کی بات ہے اس کو انسان درست طور پر دریافت نہ کر سکا اس طرح اس معاملے میں انسان کی دریافت صرف پچاس فیصد کے بقدر تھی تاہم یہ کوئی مشکل بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان تعلق کا اصول ہی یہ بتا رہا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان درست تعلق کا اصول کیا ہے مذکر اصول کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اس تعلق کا اصول مختصر طور پر یہ ہے انسان کی آزادی اس حد پر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے خدا کی حد شروع ہوتی ہے اس دنیا میں انسان کو جو چیزیں ملی ہیں وہ سب کا سب خدا کا دیا ہے تمام چیزیں خدا کے دینے سے انسان کو ملی ہیں ٹھیک یہی معاملہ آزادی کا بھی ہے اس دنیا میں انسان کو جو آزادی ملی ہوئی ہے وہ مکمل طور پر خدا کا دیا ہے یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ہر اتیہ اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتا ہے اس عام اصول کے تحت انسان کو ملی ہوئی آزادی بھی ایک لازمی ذمہ داری کے ساتھ بندی ہوئی ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کا صرف سے ہی استعمال کرے وہ کبھی اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرے آزادی کا غلط استعمال یہ ہے کہ آدمی اس آزادی کو اپنا حق سمجھ لے وہ یہ یقین کر لے کہ میں اس آزادی کا مالک ہوں میں جس طرح چاہوں اس آزادی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروں اپنی آزادی کو استعمال کرنے کے بارے میں مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کے معاملے میں آزادی کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کو جو آزادی حاصل ہے وہ اس کو کسی کے ذریعے سے ملی ہے اور پھر یہ معلوم کرے کہ جو آزادی کا دینے والا ہے اس کی منشاہ اس آزادی سے کیا ہے اور اس کی منشاہ کے مطابق مجھے اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے یہی وہ دریافت ہے جو کسی آدمی کے لیے اپنی آزادی کو استعمال کرنے کا جواز فراہم کرتی ہے مطالعہ بتاتا ہے کہ آزادی کا صحیح استعمال اور غلط استعمال کوئی پور اسرار چیز نہیں کوئی بھی شخص اگر سنجیدہ ہے تو وہ یقینی طور پر اس کو دریافت کر سکتا ہے کسی بھی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے اس طرح آزادی کی اس قانون کو دریافت کرنے کے لیے بھی سنجیدگی لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے جو آدمی اس سوال پر سنجیدگی کے ساتھ گوھر کرے تو وہ سب سے پہلے اس دریافت تک پہنچے گا کہ ہر عورت اور مرد کے اندر پیدائشی طور پر صحیح اور غلط کی ایک قسوٹی رکھی ہوتی ہے ہر آدمی خود اپنے فطری شعور کے تحت یہ جان سکتا ہے کہ کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا رویہ غلط فطرت کی یہ قسوٹی وہی ہے جس کو ضمیر یعنی کونشنس کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام کومن سنس بھی ہے اس طرح آدمی جو اپنی فطرت کی آواز کے تحت یہ جان سکتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے ہر آدمی کی فطرت گویا اس کے لئے گائیڈ کی حیثیت رکھتی ہے ہر آدمی کے اندر ایک متن نبہ کرنے والا اناثر یعنی وارنر موجود ہے تجربہ بتاتا ہے کہ یہ انصر کبھی گافل نہیں ہوتا وہ کبھی اپنی ڈیوٹی کی بجا آوری میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا اس سلسلے میں پہلی بات جو فطرت کے اس نظام کے تحت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر ایک طاقت وہ جذبہ موجود ہے یہ اعتراف یعنی اکنالیجمنٹ کا جذبہ ہے ہر عورت اور مرد ذاتی طور پر اس کا تجربہ کرتے ہیں ہر آدمی اپنے ضمیر یا کامن سنس کے ذریعے یہ جانتا ہے کہ جب بھی ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو دوسرے شخص کو چاہے کہ وہ برپور طور پر اس کا اعتراف کرے انسان کا داخلی گائیڈ اعتراف کو ایک اعلی اخلاقی قدر سمجھتا ہے انسان فطرت کے مطابق اعتراف مسلم طور پر شرافت کا اعلی وصف ہے اور بے اعترافی پستی اور زلط کی پہچان ہے اعتراف کرنے والا اپنی حیثیت انسان کو برقرار رہتا ہے اور اعتراف نکرنے والا اپنے آپ کو انسانی درجے سے نیچے گرا لیتا ہے ضمیر یا کومن سنس کا یہ فیصلہ خالق کے معاملے میں بھی یکسا طور پر درست ہے ہر انسان کو چاہے کہ وہ خود اپنی فطرت کی آواز کے تحت اپنے خالق کا اعتراف کرے وہ اپنے خالق کے احسانات کو مانے اس کے خالق نے اس کو جو نعمت عطا کی ہے ان کو اپنے دل کی گہرائی کی ساتھ محسوس کرے اور زبان سے کھلے طور پر اس کا اعلان کریں خالق کا اعتراف فطرت انسانی کے مطابق ہے اور خالق کا عدم اعتراف فطرت انسانی سے انحراف کی حیثیت رکھتا ہے اس طرح ہر عورت اور مرد کا تجربہ یہ ہے کہ اس کا ضمیر ایک اخلا کی قسوٹی ہے جو ہر موقع پر اس کو آگاہ کرتا رہتا ہے یہ ضمیر جوڑ بولنے پر اس کو ملامت کرتا ہے اور سچ بولنے پر اس کیلئے اتمنان کا باعث بنتا ہے یہ ضمیر نائنصافی کو برا سمجھتا ہے اور انصاف کو ہمیشہ اچھا بتاتا ہے یہ ضمیر بددانتی یعنی ڈس آنسٹی پر اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہے اور دیانت داری پر اپنے اتمنان کا اظہار کرتا ہے یہ ضمیر تشدد کو غیر انسانی چیز سمجھتا ہے اور ام کو ایک اعلی انسانی اصول کا درجہ دیتا ہے یہ ضمیر نفرت کو پسٹ کرداری کی حیثیت کر دیتا ہے اور محبت کو اعلی انسانی قدر کا درجہ عطا کرتا ہے یہ ضمیر غصے کو رد کر دیتا ہے اور معافی پر اپنی پسندیدگی کا سیٹیفیکیٹ عطا کرتا ہے اس طرح انسان جب اپنے باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اس کے علاوہ تمام مخلوقات سختی کے ساتھ اپنے خالق کے قانون میں بندی ہوئی ہے زمین سے لے کر وسیع خلا تک ہر چیز انتہائی دسپلن کے ساتھ اپنے مفوضہ عمل کو انجام دیتی ہے کوئی چیز خوا چھوٹی ہو یا بڑی اس دسپلن سے انحراف نہیں کرتی زمین کے جمادات نباتات اور حیوانات سے لے کر خلا کے ستاروں اور سیاروں تک ہر چیز مکمل طور پر اس قانون ی دسپلن میں بندی ہوئی ہے یہ دسپلن خالق کا قائم کیا ہوا ہے یہ دسپلن انسان سے بھی مطلوب ہے انسان کو بقیہ کائنات کی طرح اس کائناتی دسپلن کا حصہ بن جاتا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ کائنات کی بقیہ چیزیں مجبور انہ طور پر اس عالمی دسپلن میں بندی ہوئی ہیں جب انسان کو اختیارانہ طور پر اپنے آپ کو اس دسپلن میں شامل کر لینا ہے مثلا شمسی نظام کے مہور بنا کر اس کے گرد اپنی زندگی کی تشکیل کرے اس دنیا کی کوئی بھی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ یہاں کی چیزیں مسلسل طور پر حرکت میں ہے پوری کائنات ایک عظیم کار کھانے کی مانند حرکت و عمل میں مصروف ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نشور ہے اور ندوان یہاں کسی بھی قسم کی کوئی کسافت نظر نہیں آتی اس طرح انسان کو چاہے کہ وہ اپنی سرگرمیوں کا نقشہ اس طرح بنائے کہ وہ اس کی سرگرمیاں کسی بھی قسم کی کسافت یعنی پلوشن کا سبب نہ بنے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز نفر آسانی کے اصول پر قائم ہے روشن سورج سے لے کر بیتی ہوئے دریا تک اور سر سبز درکتوں سے لے ہوا وں کے جونکو تک اور پہاڑ سے لے کر کیڑے مکوڑوں تک ہر چیز کوئی مفید عمل انجام دے رہی ہے اس وسی کائنات کا ہر جز یک طرف طور پر دینے والا ہے اس طرح انسان کو چاہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کا نقشہ اس طرح بنائیں کہ وہ دوسروں کے لیے نفبخش بن جائے ہر انسان سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہو اسی طرح مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان ہمیشہ انجام کو سوچ کر اپنے عمل کا نقشہ بناتا ہے انسان کی سوچ ایک نتیجہ رکھی یعنی ریزلٹ آرینٹڈ سوچ ہے انسان اسی عمل کو پسند کرتا ہے جس کا کوئی مصبت نتیجہ نکلے انسان کی فطرت اس سے عباہ کرتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہ ہو اس انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ انسان وسی ترمانوں میں اس اصول کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنائیں جس طرح وہ موت سے پہلے کے عرصے حیات میں اپنے عمل کی منصوبہ بندی نتیجے کو سامنے رکھ کر کرتا ہے اس طرح وہ موت کے عرصے حیات کے لئے بھی نتیجے کو میار بنائیں وہ قبل از موت اپنی زندگی کی سرگرمیوں کو اس طرح منظم کریں جو بید از موت عرصے حیات میں اس کے لئے مفید ثابت ہونے والے ہو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہماری دنیا کا نظام آج اور کل یا حال اور مستقبل میں بٹا ہوا ہے مگر انسان کے سوا اس دنیا میں جو مخلوقات ہیں وہ سب کی سب آج میں عمل کرتی ہیں آج یا حال کے سوا ان کے اندر زندگی کا کوئی تصور نہیں کل یعنی تمارو کا لفظ صرف انسان کی دکشنری میں پایا جاتا ہے دوسری مخلوقات کی دکشنری کل کے لفظ سے خالی ہے یہ فرق گویا فطرت ایک اشارہ ہے اس فرق کی صورت میں فطرت انسان کو بتا رہی ہے کہ تم صرف آج یعنی ٹوڑے پر کناعت نکرو بلکہ تمہیں کل یعنی ٹمارو کو سامنے اپنے کل میں بھی کامیاب رہیں وہ موت کے بعد آنے والی عبدی دنیا میں اپنے لئے بہتر مقام حاصل کریں